کوئی اس میں چکن نہیں ہے نہ ہی چکن کی اوبے اور نہ ہی چکن کی جکھنی ہے لیکن بہت زیادہ ٹیسٹی تھی آپ ایک تفہہ میرے کہنے پر اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں مازان آئے تھے پیسے واپس ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسی میری پیاری یوٹیپ کی فیملی مید ہے کہ آپ سب خیروفیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں آج بن رہی ہے جی ہمارے کچن میں ویجیٹیبل بریانی چکن بریانی تو آپ نے کھائی ہوگی لیکن اس بریانی کو کھانے کے بعد آپ چکن بریانی کو بھی بھول جائیں گے انتہائی سادھی اور آسان ریسپی بلکل لائٹ ویٹ ہے آپ کا بلکل بھی پیٹ ہیوی نہیں ہوگا اس کو کھا کے تو چلنج شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے جی دو عدد انڈے لے کے میں نے ان میں تھوڑا سا نمک ڈال کے ان کو اچھی طرح بیٹ کر کے ان کو فرائی کر لیا تھا فرائی کر کے میں نے انکال لیا تھا اب اسی آئل میں ڈالیں گے ہم یہ مٹر آپ دیکھ رہے ہیں بلکل تھوڑے سے مٹر ہے میں یہ اس کے بعد ایک آپیں شملا مرچیں اور ایک کپی اس میں جائے گی گاجر ایک گلاس چاول کے حساب سے میں نے اس میں انگریڈینٹ ڈال لیا ہے آپ اپنی کونٹیٹی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گاجریس میں چلی گئی ہیں اب ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے زیادہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی دو سے تین منٹ کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم بند گوبی اور اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کریں گے اب جائے گی جی اس میں بند گوبی بند گوبی کو ڈال کے دو سے تین منٹ کے لیے ہم فرائی کریں گے اور اب میں ڈالوں گے اس میں نمک 1 ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اچھا آپ سپائسی جو ہے نا اپنی ٹیسٹ کے ساپ سے ڈال سکتے ہیں میں نے چونکہ سیمپل پناہنا تھی اس لئے میں نے سپائسی بلکل نہیں ڈال لے صرف میں نے کالی مرچے اور نمک ڈالا ہے آپ اس میں ریڈی سیلی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں ریڈی سیلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو پسند دو تو آپ سبز مرچے جو ہے نا ان کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں آپ ڈالوں گی اس میں میں کالی مرچے یہ گئی جی ون ٹی سپون اور یہ ہاف ٹی سپون ڈیٹھ چمچ ہو ہے وہ کالی مرچے میں نے ڈالی ہے اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس اور دو سے تیر منٹ کے لئے دم پر رکھتے گے سبزیاں ہماری سوفٹ ہو چکے ہیں آپ ڈالیں گے اس میں چاور ایک کلاس چاور لے کے میں نے ان کو بائل کر لیا تھا تقریباً 95% تاکہ باقی جو ہے نا وہ دم پر رکھیں گے پھر گل جائیں گے یہ دیکھیں سارے چاور ڈال کے اس میں کوئی آپ نے اس کی تیار نہیں لگانے اور یہ جو انڈے تھے تو ان کو بھی ڈال دیا ہے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اور اب اس کو کریں گے مکس اچھی طرح سے مکس کر کے اور تھوڑا سا زدہ رنگ ڈالیں گے اس کے اوپر اور دم پر رکھتے ہیں آپ دیکھیں اس کی فائنل لوک کتنی پیاری سبزیاں لگ رہی ہیں اور ابلیو میں یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں کوئی اس میں چکن نہیں ہے نہ ہی چکن کی اوبے اور نہ ہی چکن کی یکھنی ہے لیکن بہت زیادہ ٹیسٹی تھی آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں مزان آئے تھے پیسے واپس ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں زردہ رنگ ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اوپر آپ رکھیں گے جیس کو دم پر پانچ منٹ کے لیے اور یہ کھانے میں چکن مریانی کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے یقین کریں بڑی مزدار بنی تھی اور ہمیں بوک بڑی شدید لگی تھی ساتھ میں بنائے تھے میں نے جی شامی کباب اس کے ساتھ ہم نے کھائی تھی ہے اب کریں گے اس کو مکس اور کریں گے جی ڈیش آؤٹ ٹھیک ہے جی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے پتائیے گا کہ کیسے بنی ہے سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہوپس ہو کہ آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کا لائک کیجئے اگر چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ